ہمارے جوگرافی کی کلاسز جو کی ہم لوگ 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 لوگوں سیریز میں دیکھ رہے ہیں اس لوگ لوگوں سیریز میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا لینڈ فارم کے بارے میں لینڈ فارم میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کوسٹل لینڈ فارم کے بارے میں وینڈ لینڈ فارم کے بارے میں ڈیزرڈ لینڈ فارم اور بہت سارے لینڈ فارم دیکھے تھے اس میں ہم لوگوں کا ایک لینڈ فارم چھوٹا ہوا ہے فلوویل لینڈ فارم یعنی کی ریور کے کارڈ سے جو لینڈ فارم بنتی ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے فڑا فڑی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے اس پہلے آگئین یہ کچھ ہمارے کونٹیک ڈیٹیلز ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھ پورسز وی اویلیبل ہے جو کہ پرلیم سے سپیشل مین سے سپیشل اور اگر ہم لوگ دیکھیں بات کرنے فلوویل لینڈ فارم کے بارے میں تو فلوویل لینڈ فارم اس بیسیکلی کیا ہوتی ہے ریور وارٹر یا پھر کوئی بھی رننگ وارٹر جو فلو کر رہی ہے اس فلو کرنے کے کارڑ سے جتنی بھی لینڈ فارم نکل کے آتی ہیں اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں جیسے ہوتا کیا ہے مان لیتے ہیں کہ ماؤنٹین سے ریور نکل کر کے آ رہی ہے یہاں سے مان لیجے ریور گر رہی ہے تو ریور گرتی ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے یہاں پر وارٹر فارل بناتی ہے جھرنا بنا رہی ہوتی ہے اس وارٹر فارل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک پلنج پول بھی بن جاتی ہے جہاں پر پانی گرے گا گنڈا تو ہوگا نا تو اس کو پلنج پول بولتے ہیں similarly یہ پھر آگے بڑھتے ہوئے کئی سارے اور نئے لینڈ فارم بنا رہی ہوتی ہے جس کو کہ ہمیں اس سیشن میں دیکھنا ہے آگے بات کریں کہ کون کون سے طریقے ہوتے ہیں تو دیکھئے جب ریور آگے بڑھتی ہے تو ایروزن ہوتا ہے ٹرانسپوٹیشن ہوتا ہے اور ڈیپوزیشن ہوتی ہے یعنی کی پہلے ندی توڑے گی پھر اس کی بات سے اپنے ساتھ لے کے جائے گی اور پھر اس کو ڈیپوزیٹ کرنا شروع کر دے گی اس ریور ڈیپوزیشن میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آگے چل رہی ہے جب ویلوسٹی دھیرے ہوگی سیڈیمنٹ جو ہے وہ دھیرے 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 ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ ڈیپوزیشن ہی ہمیں ایک نئے لینڈ فارم کو سامنے لے کر کے آئے گا the decrease in stream velocity reduce the transportation power of the stream which are forced to leave some load to settle down and ultimately a new format of land form came into existence which we had to read in this session increase in river load جتنی زیادہ وہ بڑھتے جاتی ہے یعنی کی جتنا زیادہ اوپر سے ٹوٹے گا material transport کر کے آئے گا اتنا ہی زیادہ نیچے ڈیپوزیشن ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس ٹوٹنے کی کارن سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری soil erosion ایک بہت بڑی دکھت سامنے نکل کے آ رہی ہوتی ہے اس soil erosion کا ایک ماتر ایک ماتر کیول اور کیول راستہ ہے بچانے کا اور وہ ہوتا ہے a forest station یعنی کی اگر آپ forest کو cutting کرنا شروع کر دیں گے تو یہ deforestation ultimately اس erosion کو اتنا ہی زیادہ بڑھا دے رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ soil erosion کی چپٹر میں اور ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے فلحاظہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا گیا ہے کیسے soil erosion ہو رہی ہوتی ہے تو بسیکلی fluvial erosion جو ہوتی ہے erosion activity کے بارے میں ہی کیول اور کیول اگر ہم لوگ concentrate ہو کر دیکھیں تو کچھ term ہوتے ہیں جو آپ کو جاننا بہت important ہوتا ہے ان term میں جیسے پہلی ہوتی ہے hydration hydration کا مطلب ہوتا ہے پانی کے ساتھ میں reaction کرا دینا یعنی کی پانی کے ساتھ میں water کے ساتھ میں آپ اس کو integrate کر دیجئے جیسے for example چھوٹا سا example میں لینا چاہوں گا مان لیتے ہیں کہ کوئی یہ calcium کا ہی sulfate مان لیتے ہیں اس کو آپ نے جب water کے ساتھ میں interact کرا دیا تو calcium کا hydroxide بن جائے گا اور sulfur dioxide gas باہر liberate کر جائے گی similarly calcium carbonate کے ساتھ میں اگر مان لیجئے water کے reaction کرا دیجئے ہیں تو calcium کا again hydroxide بن جائے گا یعنی precipitate بن جائے گا اور carbon dioxide gas واپس سے release کر جائے گی اس process کو بولایا تھا hydration hydration process ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ chemistry میں زیادہ اچھے سے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہوگا یہاں پر میں نے آپ کو example دے دیا اگلی جو process ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں corrosion corrosion کا case سیدھے سے آپ کو پتائی ہوگا کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری mountain ہے mountain کا مطلب کیا ہو گیا mountain کا مطلب ہو گیا کہ reserve of minerals اس reserve of minerals میں ہمارے پاس بہت سارے minerals ہوتے ہیں جس میں سے ہمارے ایک iron بھی ہوتا ہے اس iron میں جیسے یہ hydroxide کے ساتھ میں یعنی پانی کے ساتھ میں reaction ہوگی ویسے ہی یا تو fe2o3 بن جائے گا یا feo بن جائے گا یہ دونوں کو دونوں فارمیٹ بیسیکلی rust ہوتے ہیں rusting ہوتی ہے یعنی کہ جنگ لگ گیا جنگ لگی material ٹوٹا material ٹوٹا تو اپنے ساتھ carry ہو کر کے لے گیا اس process کو اس erosion process کو ہم لوگ بولتے ہیں corrosion next ہوتی ہے process جس کو ہم لوگ بولتے ہیں attrition attrition کیا ہوتی ہے مان لیتے ہیں کہ ہماری mountain mountain تھی اس mountain سے دو پتھر ٹوٹے یہ دونوں پتھر river کے ساتھ میں flow کر رہا ہے تو flow کریں گے تو سیدھی سی بات ہے پانی کی دھارہ کے ساتھ میں یہ آپس میں بھی تو دونوں ٹکرائیں گے تو یہ جنگوں جب آپس میں ٹکرائیں گے تو ٹکرانے کی کارڑ ہو سکتا ہے یہ چور چور ہو جائے ہم سے جو ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا تو چور چور ہونے والی جو process ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں attrition تو جہاں پر جو water میں جتنے بھی load particles ہیں وہ آپس میں سکرائک کرتے ہیں and ultimately they collide and break in different parts and ultimately this process is called as attrition یہ process attrition کہہلا جا رہی ہوتی ہے next ہوتی ہے corrosion اور abrasion زیادہ کچھ نہیں ہے بس اس میں material ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں جیسے مال لیتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی سی آپ کوئی برتن لے لیجئے اس برتن میں آپ ایک کام کریے اس برتن کے اندر میں آپ بڑے بڑے بولڈر کو ڈال دیجئے تین بولڈر کو آپ نے ڈال دیا یا ایک کام کرتے ہیں کیونکہ سنگل بولڈر کو ڈال دیتے ہیں ہٹائیے دونوں کو سنگل بولڈر ڈال دیتے ہیں اس material کو یعنی کہ اس جو برتن کو آپ نے لیا ہے اس کو آپ خوب ادھر ادھر گھومائی ہے ادھر ادھر جو ہوتا ہے کریے اسے کیا ہوگا یہ جو material ہے مطلب جو اندر میں نے rock کا material single piece ڈالا ہے یہ کیا ہوگا اس برتن سے ادھر دو ٹکرائے گا اس ٹکرانے کے قرار کیا ہوگا پھر سے ہم سے جو ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا والا case ہوگا اور ultimately جب اس material کو جو آپ یہ گھومانا بند کریں گے اور جب دیکھیں گے برتن کے اندر میں کیا material کیسا بچا ہے تو کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے particle میں ٹوٹ گیا ہے لیکن ٹوٹا کیوں ہے کیونکہ برتن میں آپ نے ڈالا ہے یہ اپنے ٹوٹے ہوئے particle کے ساتھ آپس میں نہیں ٹکرائیا ہے آپ نے اسے بڑے material میں ٹکر ماری ہے اس طریقے کی جو process ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں corrosion جہاں پر جو load particle ہے وہ basically rock یعنی کی جو برتن ہے اس کے ساتھ میں آپس میں ٹکراتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے part میں shatter down ہو جاتی اس کو بولتے ہیں ہم لوگ corrosion یا اسی کو بول سکتے ہیں ہم abrasion تو attrition اور abrasion میں ان دونوں میں I guess difference clear ہو گیا ہوگا یہاں پر load particle آپس میں ہی collide کریں گے جبکہ یہاں پر load particle available rock material کے ساتھ میں یعنی کونے کونے پہ جو rock available ہے پانی کے چاروں اور میں available ہے اس سے ٹکرائے گا اور چھوٹا ہو جا رہا ہوتا ہے down cutting کیا ہوتی ہے down cutting یا اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ vertical erosion جیسے مال لیتے ہیں کہ یہ وہ surface ہے یہ مال لیتے ہیں کہ 3D surface ہے اور اس 3D surface کے بیچ سے یہاں سے river نکل رہی ہے سیدھی سی بات ہے یہ کچھ اس طریقے کا material ہوگا یہ مال لیتے ہیں یہاں پر یہ rock strata ہے یہاں پر بھی یہ rock strata ہی ہوگا تو rock strata کے دوران میں ہوگا کیا کہ نیچے اس طریقے سے ایک مالی جی area دیا ہوگا اس area کے through یہاں سے water flow کر رہی ہے جسے نالی آپ لوگ دیکھیں ہوں گے کیا ہوتا ہے چار اور سے material رہتا ہے چار اور سے concreting ہوتی ہے اور بیچ سے پانی کی ایک ڈھارہ نکال دی جا رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں پانی کی اے ڈھارہ میں velocity بہت خطرناک ہے بہت زیادہ تیج velocity ہے اس کو ایک کام کرتا ہوں جب پانی یہاں سے بہا دیتا ہوں تو آپ کو اور clarity کے ساتھ دیکھے گا یہ پانی جو ہے flow کر رہی ہے جب پانی flow کرے گی اور اس کا جب آپ top view دیکھیں گے تو top view آپ کو کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا ایک طرف ادھر rock ہے دوسرے طرف ادھر rock ہے اور یہ بیچ میں water کی flow ہے تو this is flow of water یہاں پر water کا flow ہے یہاں پر rock ہے یہاں پر بھی rock ہے ہوگا کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر rock کے material اور water کے material کے بیچ میں friction ہوگی جس کے کارڑ سے velocity یہاں پر slow ہو جائے گی similarly یہاں پر material اور water کے particle کے ساتھ friction generate ہوگا اور یہاں پر بھی slow ہو جائے گی بیچ میں جو flow ہوگا وہ سب سے یاد maximum ہوگا کیونکہ یہاں پر آپس میں جو forces لگ بھی رہے ہوں گے جس کے کارڑ سے بیچ میں velocity سب سے زیادہ ہوگی velocity سب سے زیادہ بیچ میں ہوگی اگر تو down cutting بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوگی تو down cutting اس طریقے سے ہوتے 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 کیا ہو جاتی ہے v-shape کی اس طریقے سے valley بن جاتی ہے یہ جو down cutting ہوتی اس کو ہم لوگ بولتے vertical erosion ایک منٹ میں اس کو clear کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور دھیان سے اچھے دیکھنا شروع ہو جائے گا یہ ہوتی جو down cutting ہوتی ہے جہاں پر vertical erosion of the base of a stream یعنی down cutting this lead to valley deep wing یعنی اسی کو ہم لوگ بولتے ہے v shaped valley ہو رہی ہوتی ہے clear ہو گیا کیا چیز ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں vertical erosion دھیان میں رکھئے گا دوسری ہوتی ہے جس کو ہم لیٹرل erosion بولتے ہیں یہ چیز ہے ہم لوگ نے دیکھا تھا یہ پانی پانی کی ایسا ہو گیا پانی پانی پورے ایریا پانی نکل رہا ہے لیکن یہ کب ہوا جب اس کی velocity بہت زیادہ تھی یعنی یہ slope پہ رہا ہوگا لیکن جب یہ slope دھیرے کم ہو جائے گا یعنی اپنے plain area میں پہنچ گیا ہے تو plain area میں جب جائے گا یہ water material کو توڑ رہا ہوگا کیسے again وہی abrasion again attrition again corrosion تو اس process کے ذریعے کیا کرے گا یہ آس پاس کی جو بھی rock material آئی ہوئی ہے جب یہ ادھر ادھر یعنی deep میں نہیں جا رہا ہے یہ deep میں نہیں جا رہا ہے یہ جا رہ ہے ادھر ادھر lateral side میں اس lateral side میں جو جا رہی ہوتی اس کو ہم رہی ہوتی ہے جنرل یہ جیادہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر سلوپ ریلیٹیو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر یہ کہہ سکتے ہے یا تو یہ پلین ایریا میں ہو رہی ہوتی ہے یا پھر یہ ڈیلٹا ایریا میں بیسکلی یہ ہوتی ہے اگلی ہوتی جو ہیڈوارڈ ایروزن کا زیادہ کچھ خاص مطلب نہیں ہے ہیڈوارڈ کا مطلب سر کے سائیڈ میں جب بھی ایروزن کر رہی ہوتی ہے یعنی کی جب چینل کو وائیڈ کر رہی ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیڈوارڈ ایروزن مان لیتے ہیں کہ یہ ایریا پتلی گلی سے نکل رہا تھا پتلی گلی سے نکلے گا آگے کے سائیڈ میں ویلوسٹی زیادہ ہوگی تو اپنے آپ کو یہ اپنے ایریا کو یہ میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا رہے گا یعنی یہ لگاتار لیٹرل ایروزن کرتا رہے گا تو اس لیٹرل ایروزن کے کارر سے لگاتار یہ جو ویلی ہے وہ وائیڈننگ کرنا شروع ہو جاتی تو وائیڈننگ کرنی شروع ہو جا رہی ہوگی اسی کو ہم بولتے ہیں ہیڈوارڈ ایروزن سامن میں آئے کیا چیز ہے تو ایروزن ایڈ نے آپ کو لمبا بنانے کی کوشش کرتا یعنی وائیڈن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسے ہم ہیڈوارڈ ایروزن بولتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری کی پوری ریورز کی کورس ہے جو کی شروعات سے انت بتائی گئی ہے جیسے یہاں پر دیکھ سکتے سویفٹ لی فلو ڈاؤن سویپ ماؤن فلو اور دوسری جو زون آتی ہے یہاں پر دیکھ جو زون آتی ہے جو relatively کم سلوپ کا ہے اور اس کم سلوپ میں ہونے کے کارڈ جنٹل سلوپ ہونے کے کارڈ جو براڈ ہونی شروع ہو جاتی یعنی کہ یہاں پر لیٹرال ایروزن جادہ ہو رہا ہے جو دیپن ہوتی ہے دیپن کا مطلب وہی اس طریقے سے جو ویلی دیپن ہو رہی ہوتی ہے اس کارڈ سے یہاں پر میانڈر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے میانڈر کیا ہوتی ہے تیسری جو سٹیج آتی ہے یہاں پر سلوپ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے یہاں پر میانڈر کی چیزوں کو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور آلٹی میٹلی چیزیں بناتے ہوئے جا کر ریور سی مل جاتی ہے اور اس طریقے سے جو ریور ہے مل جا رہی ہوتی ہے اور پورا پورا یہ ریور کورس ختم ہو جا رہا ہوتا ہے اس پورے سسٹم کو آپ ایسے بھی اور لور کورس ہو گیا اپر کورس میں جو لینڈ فارم بن رہے دیکھ سکتے ہیں بھی شیپ بہلی بن رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر جو دیپننگ ہے جو دیپننگ ہے وہ زیادہ ہے وائیڈنگ اور جبکہ وہی یہاں پر وائیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی اس کمپیر ڈیپننگ اور یہاں پر کیونک وائیڈنگ ہی آوییڈنگ ہے ساتھ میں یہاں پر ڈیپوزیشن ہی ہو رہا ہے یہاں پر بات کریں تو کیونک ایروزن ہو رہی ہے یہاں پر ایروزن اور ساتھ میں دیپوزیشن دونوں ہی ہو رہا ہے لیکن یہاں پر تو لینڈ فارم جو بنتے ہیں وہ میانڈرز ہوتے ہیں بسکلی ٹرانسپوٹیشن ہو رہا ہے تیسرے لیول پہ کیونک ایروزن ہوتی ہے جہاں پر لینڈ فارم آکسو لیک فلڈ پلین یا لیویز کے نام پر بن رہے ہوتے ہیں اب آدھ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ریور یہ جو ریور فلو کر رہی ہے وہ آلٹیمیٹلی اوشین میں جا کر مل جا رہی ہوتی ہے چاہے وہ ڈیلٹا فارم کرتے بناتی ہو یا پھر ایسٹوری بناتے ہوئے مل جا رہے تو دونوں میں سے کچھ نہ کچھ بنائے گی اور آلٹیمیٹلی اوشین میں جا کے مل جائے گی اب ایک ایک کر دیسکس کرنا شروع کرتے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپر کوئر آف ریور میں بات کریں تو یہاں پر ہم لوگوں نے پہلے بات کیا یہاں پر جو ورٹیکل داؤن کٹنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بہت زیادہ ہے اور یہ کو روزن ہم لوگ نے ڈسکس کیا یہ ایک کیمیکل پروسس ہے جہاں پر باقی چیزوں کو اپنے اندر میں گھول لے رہا ہوتا ہے جسے جو لینڈ فارم نکل کے آتے ہیں جس کو گورج بولتے یا کینیون بولتے ہیں دونوں میں زیادہ میں بن رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے ایک طریقے کا اسکارپ ہوتا ہے اسکارپ ہوتا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو ماؤنٹین آپس میں الگ ہو گئی اور بیچ سے ریبر گجر رہی ہے توٹنے کے کارم سے گجر رہی ہے اسکارر سے جو چیز بنتی ہے جو لینڈ فرم بنتا ہے اس کو ہم لوگ گورج بولتے ہیں گورج ہوتا ہے جب چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے اور جب وہی بہت بڑے لیول پہ ہو جاتی ہے بڑے لیول کی جو گورج ہوتی ہے اس ہمارے پاس بہت ساری ہی ہوتی ہیں جیسے یمنا ریور ہوتی ہے یا پھر ہماری گنگا ریور ہوتی ہے سمیل اور بہت ساری ریور ہیں جو کی کی ریور ہوتی ہے جو کی گنگا کی ٹریبیوٹری کے نام سے رام گنگا ہو گیا مہا کالی ریور ہو گئی گنڈک ہو گئی کو سی ہو گئی بہت ساری ریور ہوتی ہیں جو اس طریقے سے ریور کی ہو رہی ہوتی ہیں تیسری جو چیز ہوتی ہے ریپیڈ سکیٹریکٹ اور وارٹر فال کچھ نہیں ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو رافٹنگ چلانا سکھایا تھا رافٹنگ کے بیچ میں ماؤنٹین آگئی پانی کی سپیڈ بہت تیج ہے پانی اچھال لے جب پانی اچھال لے جب ہائٹ لے گی تو کیا ہوگی وارٹر جو ہوتی ہے وہ وائٹ وائٹ دکھنا شروع ہو جاتی ہے اسی کو بولتے ہیں ہم لگ ریپیڈ یا اسی کو بولتے ہیں وارٹر کو وائٹ وارٹر اب یہ کیا ہوتا ہے جب بھی اس چار اور اس طریقے سے گزرتی ہے تو وارٹر میں ایک ڈپریشن بن جاتی ہے یہاں پر پانی جو ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے جہاں پر رافٹ جب پہنستی ہے تو کافی زیادہ up and down shake کرنا مطلب ویوی shake کلے رہی ہوتی ہے ویو کی format میں shake کرنا شروع کر دیتی ہے اس کار سے رافٹ کی یہاں پر ڈوبنے کی سمبھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے and this rapid makes this rafting as an adventurous sport چلی ایک رافٹ بارے میں بہت بات آ دیا rapid بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں بنا کے رکھے ہوا ہیں waterfall کیا ہوتی ہے waterfall مطلب کچھ نہیں اس طریقے سے ہماری مان لیتے ہے کہ mountain ہے یا کوئی بھی surface ہے پانی نیچے گر رہا ہے پانی جو اس طریقے سے آ رہی ہے اس کو ہمارے بول دیتے ہے کہ water fall this is vertically vertical drop in a stream bed both at the type of vigorous erosion rapid often form where resistant bedrock confined to narrow channel and force and increase in water velocity یہ چیز ہو جاتی ہے فٹا فٹا سب کی فٹو دیکھیں یہ جو فٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ایک طریقے سے راک آگیا ہے اور بیچ میں دیکھیں آپ پتلی گلی سے نکلتی ہوئی ندی دیکھ رہی ہوگی اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ گارج ہے کیوں چھوٹے لیول پہ اسی کو بڑے لیول پہ دیکھیں تو یہ دیکھئے کینئون ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ اگھر راک ہے اور بیچ سے ندی نکل رہی ہے یہ یویسے کا یوٹا پروونس گرینڈ کینئون کی فوٹو ہے اور اس طریقے کی کینئون بہت زیادہ یویس میں پائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے یہاں یہ دیکھ سکتے ہے یہاں پر گرینڈ کینئون میں یہاں جا کر گھوم بھی چاری دیکھئے گھومنے آئے ہوئی ہے بہت خوش ہے جس کو بھی خوشی نہیں دیکھ نہیں اس کی خوشی نہیں دیکھ آ رہی ہے اس لڑکی کو آپ چلا کرا دیجئے UPSC سیویل سیویس سیویس اگزامنیشن کی تیاری ساری ساری خوشی ان کی ختم ہو جائے گی چلی خیر آ جاتے ہم لوگ جرہ V Ship Valley میں V Ship Valley اگر دیکھیں گے تو دیکھئے یہاں پر بھی آپ ماؤنٹین ہے بیچ میں ریور نکل رہی ریور جب نکلے گی تو کیا کرے گی آپس میں ادھر توڑتے ہوئی نکلے گی تو دیکھئے ٹوٹنا شروع ہو گیا ٹوٹنے کے کارن سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ surface یا یہاں جو راک ہے جب آپ میں bond توڑے گی تو کیا ہوگا یہ material گر کر کے نیچے پہنچ جائے گا تو ultimately ہمیں اس طریقے کا surface دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ basically v shape v shape دیکھنے کو مل جا رہی ہوتی ہے آگے اگر بات دیکھ سکتے ہیں v shape valley کیسے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ وہ طریقہ ہوگا v shape valley بننے کا یہاں پر دیکھئی start ہو رہا ہے یہاں پر depression اور بڑا ہو گیا اور ultimately دیکھئے river یہاں سے بہنا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے کی جو down cutting ہوتی ہے اس کو ڈیویس نے سب سے پہلے بتایا تھا لیکن یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے یہ جیوگرافی optional والے لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے تو آپ یہ بھول جائیے میں نے آپ کیا بتایا ہے دیکھ سکتے آپ v-shape valley کیسے بن رہی ہے یہ دیکھئے فوٹو چلا گیا v-shape valley جو ہوتا ہوتا دیپریشن کا علاقہ بن جائے جس کو ہم شیموگا ڈسٹک میں ایک اور waterfall ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جوگ waterfall یا گر سوپا waterfall یہ بناتی ہے شرابتی river جو کی tributary ہے kaveri کی کچھ جگہ پر independent river کے نام سے لیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ independent river کے نام سے دھیان رکھ شرابتی river کی location اور جتنی بھی چیزیں وہ میں نے آپ لوگ کو map making میں بتا رکھ ہے map making series میں وہاں پر میں بتایا تا کہ شرابتی کا نام شر سے پڑھا تھا اور شر جو ہوتا ہے جس کا نام ہے پڑھا کس پڑھا ہے arrow سے اور یہاں پر رام جی نے سیتا جی کے لئے ایک ایرو چھوڑا طور ultimately یہ river بہنی شروع ہو گئی تھی یہ چیز میں بتا رکھ ہے نواغ خلائی یہ جو ہوتا ایک اور waterfall جو کی چیرہ پوزی مگھالے میں پائی جا رہی ہوتی ہے یہ world کی highest waterfall ہے اسی طریقے سے ایک اور waterfall جو کی ساؤت افریقہ میں ہے ڈریکنز برگ ماؤنٹین رینج میں پائی جا رہی ہوتی ہے کچھ important waterfall ہیں حالک ان سارے waterfall کو اور کچھ اور important waterfall کو ہم لوگ discuss کریں گے اپنے map making series میں تو map making series کو ضرور سے follow کرنا ہے وہاں سے آپ کو اپنے پرولمز examination میں سیویلز کے examination میں بات کریں تو دو سے تین question اور pieces کے examination میں بات کریں تو 4 to 5 question وہاں سے آپ مل جائیں گے آگے بات کریں تو pot holes ہوتی ہیں river کے beach beach میں اس طریقے water body trap ہو جارہی ہوتے جیسے آپ دیکھ سکتے ہے کہ کوئی canyon بنی ہوئی ہوگی یا gorge بنی ہوئی ہوگی بیچ بیچ میں پانی trap ہو گیا ہے پت hole گ ساپ ساپ گ گ گیا پانی پت hole پت hole called as pot hole pot hole drilling as the mechanism through which the fragments of rock when caught in the water eddies start dancing circularly and grind and drill the rock beds clear ہوگی کیا چیز تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس پت hole بیس بن رہے ہوتے ہیں اگزام میں آپ کو دیکھیں سیدھے پوچھائے پوچھائے پت hole کیا ہے تو آپ چار objective میں آپ کو دھیان رہے گا photograph یاد رہے گی آپ ترنت کر لیں گے اس لئے photograph بہت important ہوتی ہے اور اس بجے سے تھوڑا سا normal language میں بھی بتا رہا ہوں تاکہ clarity رہے اس کے بات ہوتی ہے گلی یا rails ابھی ہم لوگ نے دیکھا کہ water بہہ رہی ہے تو جب mountain area میں بہہ رہی ہے تو کیا ہوگا mountain area میں جب بہے گی تو سیدھی سی بات ہے یا تو corrosion کرا دے گی corrosion یعنی جنگ لگا دے گی پانی کے ساتھ میں اپنے ساتھ بہا لے آئے گی یا پھر attrition ہوگا یا پھر abrasion ہوگا تینوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اگر یہ mountain کی بجائے sand علاقے میں چلے مطلب کئی بار آپ لوگ نے دیکھا ہوگا baloo میں آپ پانی گرائی ہوگا تو پانی گرائنے جتنا دور پانی جاتا ہے اتنا دور جو sand ہوتی وہ چپک جاتی ہے اور آپ کو راستہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو گلی دکھنا شروع ہو جاتی ہے سیم وہی گلی سیم وہی رل یہی چیز ہوتی ہے بس یہ جو آپ نے بالو میں گرائیا تھا یہ یہ جو بالو ہے یہ سینڈ پارٹیکل ہے وہ اسی علاقے میں آویلیبل ہوتے ہیں جیسے راجستان کا علاقہ جہاں پر آویلیبل رہے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی بیچ بیچ میں جو یہ علاقے بنے ہوئے یہ سارا علاقہ گلی بن جاتا ہے حالان کی یہ چمبل کی گھاٹی وہی جو ڈاکو آلہ ہے وہی چمبل کی گھاٹی کے فوٹو گھاپ ہے گلی بسیکل کیا ہے یہ ایک وارن چینل ہے جس پر بول سکتے ہیں جس کو آپ سینڈ ایریاز میں پائی جا رہی ہوتی ہیں اس گلی کا نام چھتروں میں نام سے لیا جاتا ہے جسے چھوز نام لیا جاتا ہے چھوز نام جانا جاتا ہے اور یہ سارا اگزامپل بسیکل گلی کا ہی ہے آگے بات کرتے ہیں اب آتی ہے سیکنڈ نمبر پہ ہماری میڈل کو ساب دا ریبر میڈل کو ساب دا ریبر میں کیا ہوگا یہاں پر ویل سٹی ریلیٹیو کم ہو جائے کیسے کم ہو جائے گی اپنے اپر پور سٹے کیونکہ سلوپ کم ہو گیا ہے یعنی کہ لیٹرل ایروزن سٹارٹ ہو جائے گا ہو نا لیٹرل ایروزن بھی ہوگا اور ساتھ میں ڈاؤن کٹنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ڈاؤن کٹنگ ہوتی ہی رہے کیوں کیونکہ تھوڑی موڑی ابھی سپیڈ تو بچی ہوگی ہی ہوگی تو یہاں پر یہ ہوگی جو ایروزن کی پارٹ ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ اب تھوڑا موڑا ڈیپوزیشن بھی ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ہالک ایروزن ابھی بھی جادہ ہوگا دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس میانڈرنگ بولتے ہیں سرپیلا کار یا بول سکتے ہیں وائنڈنگ کرو بنا رہی ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے جو ریور کلیف یا سلپ آف سلوپ بنا رہی ہوتی ہے سب سے پہلے آتی ہے ہماری میانڈرنگ میانڈرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کہ آپ کو ایک آکریتی ملے گی ایک شیپ ملے گا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریور جو ہے وہ اس طریقے سنیک چل رہا ہے ساپ اس طریقے سے موگمنٹ کرنا شروع کر دے گا سمیلر لی آپ دیکھ سکتے ہیں موگمنٹ آپ اس طریقے کی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر پھر کیا ہوگا ریور کیا چیز ہے سلپ آف سائیڈ لکھا اور ایک سلپ سلوپ ٹائپ لکھا ہوگا ہے جو سلپ آف کا مطلب یہ ہے جہاں سلپ کر رہی ہے سلپ کرتے 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 ہوگا کیا کی یہ دونوں کے دونوں آپ میں میچ کر جا رہے ہوں گے یعنی جو علاقہ باہر کی سائیڈ میں آؤٹوارڈ مووو کر رہا ہے وہ آؤٹوارڈ مووو کرنے کو ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ وہ سلپ آف سائیڈ ہے کلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر جم رہی ہوتی ہے چیزیں جو ہوتی ہیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے کلیف مطلب ہوتا ہے کچھ ہائٹ پہ نام سے یا پھر کلیف سلوپ بھی کہہ سکتے ہیں جو کون کیف سلوپ ہوتی ہے دوسری ہوتی جو کون ویکس ہوتی ہے جس ہم سلپ آف کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو بچے ہوئی اس طریقے کی آخریتی ہوتی ہے جو شیپ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اس کو شیپ یا پھر ہم لوگ اس کو آکس بو ٹائپ بول سکتے حالا کہ یہ بنتی ہے ہم لوگ بسکلی ڈسکس کر رہے ہیں میڈل کورس کی دوسری جو چیز ہوتی ہے جو میانڈری میں ہو رہی ہوتی ہے جو ہوتی نیچرل لیویز نیچرل لیویز کا مطلب ہوتا جو جو ریور آ رہی ہے اپنے ساتھ میں جو یہ مٹیریل کیری کر کے لے کر کے آ رہی ہے اس کے کارن سے بن رہی ہوتی ہے جب ہم لوگ سوائل کے بارے میں بات کریں گے تو سوائل جو چار ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس ہم بھولتے ہیں بھا بھر دوسری ہوتی ہے بانگر تیسری ہوتی ہے جس ہم لوگ خادر بولتے ہیں اور چوتھی ہوتی ہے جس ہم لوگ ترائی بولتے ہیں ایک پر دیکھ لیتے ہیں سارا کیا ٹرم ہے ہم ہوتی ہے ماؤنٹین سے جب ریور نکلتی ہے تو ہم لوگ بولتے ہے کہ وہ ایک بھابر ریور گراؤنڈ وارٹر میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ترائی ریجین جیسے مہاراج گنج کا ایریا ہو گیا یا نیپال کے پاس کا ایریا جو بھی ہمالیہ کے نیچے ہمالیہ کے فوٹ ہلز پہ آ جاتی ہے گورک پور کا ریجین ہو گیا یہ سارے ریجین ترائی ریجین کہے جا رہے ہوتے ہے کیا چیز ہے ترائی ریجین ترائی ریجین کے بعد واپس ریور ہوتی اور نکلنا شروع کر دیتی اور یہاں سے جو مٹیریل ڈپوزیٹ کر کے لے کے آئی ہے اس کو یہاں ڈپوزیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جو کی یہ ڈپوزیشن کیا ہے بیسکلی نیچرل لیوی ہی تو ہے اور اس نیچرل لیوی کو ہم لوگ بولتے ہے خادر ہے یہ جو سائیڈ مطلب کی جو سائیڈ سائیڈ میں چلی گئی ہے اس کو ہم لوگ بول دیتے ہے کہ یہ بھا بھا سائیل بانگر سائیل سائیل کلیر ہو گیا بانگر خادر اور یہ سب چیز کیا ہو جاتی ہیں چلی ایک ہے تو نیچرل لیوی کا بھی آئیڈیا آپ کو لگ گیا ہوگا کہ یہ بسی پانی بڑھے گا تو یہ چیز روک رہی ہوتی ہے لیکن جب اس کو اوورفلو کر جائے گا تو کیا ہو جائے گا علاقے میں بار آ گئی ہے چلی خیل ہر خیل بار بات کریں ہم آگ آگ گئے تو خیل بان رہی ہوتی ہے فلڈ پلین کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے وہ ایسا علاقہ جہاں پر بار آنے کی سمبھاونا بہت ہی زیادہ ہوتی ہے دوسری ہوتی آگ 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 میانڈر from the main stream of the river is cutting off created a free standing body of the water सरी سے लॉक بن جاتی ہے ڈیلٹا ڈیلٹا ہوتا ہے جب river اپنے last age میں رہتی ہے تو وہاں پر deposition بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے چونکہ velocity بچی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے material پوزیشن یہ مہتر چیز ہے جو velocity کم ہونے کے بعد میں deposit ہونا شروع ہو جا رہی ہوتی ہے اس deposition کے کارن ہمیں ایک ایسی figure سامنے نکل کے آتی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ river اب کئی پارٹ میں ٹوٹ جانے کے کارن دھیرے دھیرے الگ الگ بن جاتی چھوٹی چھوٹی دھارائیں بن جاتی ہیں اور یہ دھارائیں ultimately ocean میں جا کر مل جاتی ہیں جب یہ figure آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ delta بن چکی ہے جس کو ہم لگ دیلٹا بولتے تو Oxbow Lake آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ Oxbow Lake بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھ لیچے sometimes because of intensive erosion action the outer curve of meander gets accentuated to such an extent that inner end of loop come close to get disconnected and the main channel exist as independent water body جس کو ہم لو Oxbow Lake کہہ دے رہے ہوتے ہیں یہ سمیں کے ساتھ جو ہوتی ایک simple الگ independent water body بن جاتی ہے یا پھر کہہ سکتے کہ lake بن جا رہی ہوتی ہے جیسے کئی سارے لوگ بن رہے ہوتی جیسے انڈو گینگٹی plane بھی جو ہے وہ کئی سارے Oxbow lake بنا رہی ہوتی ہے دوسری ہوتی اس کو الوویل فانس یا پھر کون بولتے ہیں یہ بسکل ہوتی کیا ہے جب river mountain area سے نیچے اتر کر کے plane area میں آ رہی ہوتی ہے تو plane area میں ہوتا کیا ہے کہ اپنے چھوٹے tributary میں ٹوٹ جا رہی ہوتی ہے جیسے گنگا کے بارے میں بات کریں گنگا river جب نکل رہی ہوتی ہے مل جا رہی ہوتی ہے تو بسکل ہوتا کہ ایک glacier سے الگ الگ river نکل رہی ہے اور یہ river الگ الگ tributary کے format میں convert ہو جا رہی ہوتی ہے جس گا اور یہ ایک continuous fan series میں نکل کے آتی ہے جس کو کہ ہم لوگ alluvial fan کے نام سے جانتے ہیں سمجھ میں آگیا کیا چیز ہے last جو چیز آتی ہے اس کو ہم گلتے when it deposit more material than can be carried away تو جتنی بھی چیزیں carry کی جا سکتے تھی وہ carry کرنے کے بجائے اب deposition start ہو گیا ہے اور deposition کے قارن carrying capacity بچی نہیں ہے علاقہ اس طریقے سے یہاں پر جم شروع ہو گیا اور river کیول اپنا کچھ نہ کچھ area نکال کر دو طریقے سے ہم لوگ اس کو دو پروسس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ایک پروسس جہاں پر کیول اور کیول ڈیپوزیشن میرے ڈومینیٹ کر جا رہا ہے مطلب کی load bearing capacity of a river is reduced as a result of check to its speed at its inter sea اور lake تو بس یہ ڈیپوزیشن کے ڈیپوزیشن ڈیپوزیشن جتنی بھی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی دوسری دوسری ہوتی ہے جہاں پر river coagulate کرنا شروع کر دیتی ہے مطلب کی اس کے اندر میں کچھ ایسے material ہے جو salty water میں جا کر deposit ہونا شروع ہو جا رہے ہوتے ہیں اور اس کارڈ سے بھی ہمیں delta formation دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں ہمارے پاس کئی طریقے دیکھنے کو مل جا رہے ہوتے جیسے پہلے تو اپنے mountain area میں پانی جہاں سے شروع بنا رہی ہوتی ہے وہ ہی ویش شیف ویلی کے ساتھ ساتھ چینل بنا لیتی ہے پھر اس کے ور کورس میں آتے آتے اور اس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے کہ delta بن گیا یعنی کہ deposition زیادہ ہو گیا as compared to the erosion process اور ultimately this river ultimately joins the ocean اور اس طریقے س river کی پوری shape ختم ہو جا رہی ہوتی ہے ہمارے پاس کئی طریقے delta ہو جاتے جس کو ہم بولتے ہیں arc weight اور fan shape جہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ fan کے الگ link بنی ہوئی ہوتی ہے تو کئی ساری tributary میں ٹوٹ چکی ہوتی ہے جیسے اگر river گنگا کے بارے میں بات کر تو river گنگا جب آگے بڑھتی ہے تو بہت سارے الگ format پر ٹوٹ جاتی ہے اسے میگنا پدما بہت ساری river آکے ملتی اور ultimately bangla دیش میں جا کر کہ یہ سندربان کا delta بنا دے رہی ہوتی ہے تو ہم کیلشیم کاربونیٹ ہے وہ یہاں پر وائٹ پیچز میں وائٹ شیپ میں ڈیپوزیشن میں پرسپیٹیشن میں جمنا شروع کر دے رہا ہوتا ہے جو کرنٹ انٹائٹس آر ویک ان سچ ایریاز ان نمبر آف ڈسٹریبیوٹری لیسر ایس کمپیر ٹو اینڈ آرکویٹ ڈیلٹا جیسے اگزامپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں میسیس سی پی ریور جو کہ ہم لوگوں نے اپنے یو ایسے کے ایریہ میں فلوریڈا کے ایریہ میں یہ بہر ہی ہوتی ہے مائپ میکنگ میں سارا چیزیں آپ کو اگن بتائے جائے گا لاست آتی ہے جس کو ہمیں بولتے ہیں ایسٹری جیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے ایسٹری میں ہوتا کیا ہے ایکچولی یہاں پر ویلوسٹی ابھی بھی اتنی جیادہ بچی ہوتی ہے کہ یہ ڈیپوزیشن مٹیریل جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈیپوزیشن کچھ خاص ہوتا نہیں ہے تو جب ڈیپوزیشن کچھ خاص ہوگا نہیں تو ڈیلٹا فارمیشن ہو نہیں پائے گا تو جب ڈیلٹا فارمیشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ جو ریور ہے ایسا لگے گا کہ یہ جا کر کے اوشین میں اس طریقے سے مل گئی ہے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہاں پر اگر ماہ لیتے ہیں کہ یہ لینڈ ہے یہاں پر ماہ لیتے ہیں کہ یہ لینڈ ہے یہاں پر ماہ لیتے ہیں کہ یہ اوشین کا پانی ہے تو ایسا لگے گا جیسے اوشین جو ہوتا ہے وہ لینڈ کی سائیڈ میں لینڈ ورڈ آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طریقے سے جو اوشین ہے وہ لینڈ ورڈ سائیڈ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہم لوگ اشتری بول رہا ہوتے ہیں تو سم سائمز the mouth of the river appears to be submerged ٹھیک ہے this may be due to a down مدل برونed valley because of the rise in sea level تو اس طریقے سے چیز ہو جاتے ہیں اس کو ہم لوگ بول دیتے ہیں اشتری here fresh water and the saline water get mixed and the river starts filing its mouth with a sediment mud water marshes seems to be developing in it these are the ideal site for fishery port tiny طریقے کی چیزیں کیونکہ یہاں پر basically ہم لوگ جب environment میں بات کریں گے تو یہاں پر بات کروں گا میں یہاں پر basically ہوتا کیا ہے کئی سارے ecosystem آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر ہمیں eco tone بنتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ basically eco tone یہاں پر بنا دی رہی ہوتی environment میں وہ بات کریں گے کہ eco tone کیا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھیں اگر تو دیکھیں ایک چھوٹا سٹرم ہور ہے جس کو ہم لوگ کسپیٹ ڈیلٹا بھی بولتے ہیں کچھ خاص نہیں ہے سیدھے سیدھے آپ لوگ دیکھ لیجیتے ہیں it is a pointed delta form generally along strong post and is subjected to strong wave action تو جو strong wave action کے کارٹ سے بن رہی ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کسپیٹ ڈیلٹا بولتے ہیں that's all یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اور example کے روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Italy میں اس طریقے کی ڈیلٹا بن رہی ہوتی ہے تو this is all thing about today's lecture اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ ان چینلز یا ان سوشل میڈیا سائٹس کا یوز کر سکتے ہیں جہاں پر facebook, telegram اور email id یوز کر سکتے ہیں ساری کساری description box میں آپ کو ڈیٹیل دی ہوئی ہے چلیے پھر ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you so much